اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم ایک جو ٹاپک پہ بات کرنا جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے بارلی اس کو اردو میں جہو بھی کہتے ہیں اور یہ اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندی داخیزات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روٹی بنا کر ہی اس کا استعمال کرتے تھے تو آپ جو کے نام سے بہت سارے لوگ واقع نہیں ہوں گے تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی ماہیت بتاتا چلوں کہ یہ خسم کا غلہ ہے اناج ہے جس کو انگریزمی سیریل پلسز بھی کہتے ہیں جیسا کہ گیہوں ہیں چاول ہیں اسی طرح کا جو بھی جو ایک اناج میں آتا ہے لیکن اس کی بہت ساری افادیت ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ چامل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کاربو آئیڈرٹ کافی مقدار میں آپ کے جسم میں جاتا ہے اور کاربو آئیڈرٹ کی خاص بات یہ ہے کہ کاربو آئیڈرٹ آپ کے جسم کو موٹا کرتا ہے اور یہ تمام جو موزی بیماریاں ہیں اس کا باز بھی بن سکتا ہے اور اس کے مقابل جب آپ جو کی استیڈی کریں گے جو کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو جو بہت ہی امدہ غزہ ہے اور ایک فائدہ من غزہ ہے اور ایک مرغوب غزہ ہے جو ایک گہون کے مانند رہتا ہے گہون سے تھوڑے لمبے رہتے ہیں تو آپ اس کی روٹی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور مارکٹ میں جو کا ستو بھی مل رہا ہے آج کل اور ستو کو آپ جو سو لے کر آکے اس کو پانی میں جو سو مکس کر کے اس میں شہد دال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے وہ پیاس کو بجاتا ہے آپ کے دل دماغ جگر کو طاقت موچ جاتا ہے اور جو کے ساتھ ساتھ جو کا ایک اور ایک دیش بنتا ہے جس کو ہم کہیں گے تلبینہ تلبینہ آج کل مارکٹ میں ہیزیلی ایویلیبل مل رہا ہے آپ کو تو میں تھوڑے اس کے اوپر روایتیں بتاتا چلوں آپ کے پاس کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی بیمار شخص آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم جو کا تلبینہ استعمال کرو تو تلبینہ یہ جو کا پورڈر ہوتا ہے اس میں جو خجور کو شامل کیا جاتا ہے خجور کو شامل کر کے اس کو پکاتے ہیں پکا کے اس میں دودھ دالتے ہیں اور شیرینی کے لیے یعنی مٹھاس کے لیے گھڑ کا استعمال کیا جاتا ہے یا اس سے اندہ اگر آپ کو چاہیے تو شہد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ اس میں شہد دال کے ایک ڈج تیار ہوتی ہے جس کو کہیں گے تلبینہ یہ تلبینہ ایک ایسی غزہ ہے کہ جب حضور کے زمانے میں جب صحابہ جنگ پہ جاتے تھے اور صحابہ جو سے زخمی ہو جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تلبینہ کا استعمال کرو یعنی تلبینہ اتنی طاقت دیتا ہے انسان کو کہ اس کی جو کھوئی بھی طاقت ہے وہ پھر واپس آ جاتی ہے تو تلبینہ جو سے بنا ہوا مرکب ہے آپ جو کے ساتھ جو کو لے کر آکے آپ اس کا پورڈر کیجئے پورڈر کر کے اس میں آپ ڈرائی فروٹ مکس کر کے اس کو تلبینہ کی شکل دیجئے یعنی مارکٹ میں بھی بہت سارے تلبینہ کے جو سو آپ کو باکسس مل جائیں گے وہ بھی لاکے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ شگر کو کنٹرول کرتا ہے یعنی یہ جو ڈائیبیٹیز ہے اس کو بڑھنے نہیں ہوتا اس میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو آپ کے انسولین کو برابر مقدار میں جسم میں اخراج کرتے رہتا ہے جس کی وجہ سے انسولین جو سو آپ کے جسم کی بلڈ شگر جو ہے جو آپ کی شکر ہے جسم کی وہ برابر لیول پر مینڈن کرتا اور یہ انٹی لپیڈ ہے انٹی لپیڈک ہے یعنی یہ آپ کے جسم کی غیر ضروری چربی کو کنٹرول کرتا ہے غیر ضروری چربی کو جمع ہونے نہیں دیتا اور یہ آپ کے لیے ایک بہتری مشروب کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو تسکین دے گا آپ کے پیاس کو تسکین دے گا اور یہ ڈپریشن سے آپ کو بچائے گا اور یہ تمام بیماریاں جیسا فالج لخوا جو بیماریاں ہیں ان بیمار اشخاص میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے غاز بات یہ ہے کہ یہ تقریباً روایتوں میں آیا ہے اور قدیم کتابوں میں آیا ہے کہ جو کا استعمال کرنے سے تقریباً سو سے زائد بیماریوں کو شفا حاصل ہو سکتی ہے تو آپ یہ تقریباً بیماریوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور صحت من افراد بھی اس کو سنت کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اپنی جو سو غضاء کے طور پر استعمال کر سکتا ہے اس کو ناشتے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو آپ جوہ کا استعمال کریے جوہ آپ کو مارکٹ میں ایزیلی بھی ملے گی اور میں اس کام استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جوہ لائیے جوہ لائے کے اس کو پانی میں بھگائیے بھگا کے اس کی اچھا ایک جو پانی میں آپ اس کو وہ کر کے پہلا پانی جوہ سو پھیک دیجئے پھر اس کے بعد اس کو ایک ململ کے کپڑے میں وہ سارے جوہ کو دال کے دھوپ میں رکھ دیجئے ایک دن جب دھوپ میں رہے گا تو اس کا پانی پرا خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ جوہ سو اس کو تھوڑا بھون لیجئے بریان کریے بریان کرنے سے یہ ہوگا کہ اس میں جو کسافتیں رہیں گے جو بیکٹیریاں رہیں گے وہ مر جائیں گے اس کے بعد گرینڈر میں آپ اس کو پیس لے سکتے یا پھر آپ کوئی گرنی میں جائے کے پیسا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا ایک دلیا بنتا ہے اور اس کو آپ پانی میں ڈال کر بھی پانی ایک شربت کے طور پہ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں شہد ملا کر گیا ہے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہرحال کسی بھی طرح اس کو استعمال کرئے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو سو بہت سارے بیماریوں سے آپ کو شفاہ حاصل ہوگی اور آپ کو ایک بھرپور توانائی کا یہ ایک غزہ ہے جو آپ کو بھرپور توانائی ملے گی آپ رمضان شریف آ رہے ہیں رمضان میں بھی آپ اس کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی اور آخر میں یہ جو ہمارا پروڈیکٹ ہے حیات الجدید یہ حیات الجدید جو ایسا کولنجی سے مرکب ہے یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اسکرین پہ دیئے نمبر سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کرتے رہیے انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اسی طرح میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ